اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں مالِ غدیمت کے بارے میں قُلِ الْالفَالُ لِلَّهِ وَلْرَسُولِ پہلے تو جڑ کارتی مصرح کہہ دیں کہ یہ الفعل کُل کے کُل اللہ اور اس کے رسول کے ہیں تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں لاؤ سب جمع کر دو یہ فتح جو ہے تمہارے ہاتھوں نہیں آئی ہے یہ اللہ کی خصوصی مدد سے آئی ہے لہذا کسی کا کوئی حق نہیں زیرو لیول پر لاکر پھر ان کو سمالنا آسان تھا کہ جب معلوم ہو کہ سب کچھ ہاتھ سے دیکھا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے جب ساری جاتی دیکھئے تو آدھی دیجئے بانٹ والی بات ہے پھر وہ کم کے اوپر بھی راضی ہو گئے لیکن پہلا وصلہ یہی تھا قُلِ الْالفَالُ لِلَّهِ وَالْرَسُولِ وَتَّقُ اللَّهِ 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 کا تقویٰ اختیار کرو وَأَسْلِحُ ذَاتَ بَحْنِكُمْ اور اپنے آپس کے معاملات کو درست کرو وَتَّقُ اللَّهِ وَرَسُولَهِ اور اللَّهِ اس کے رسول کی اطاعت کرو اِنْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تُمْ مُؤْمِنُونَ گویا کہ جڑھ ہی کارڈ دی کسی کا کوئی حق اس میں ہے ہی نہیں یہ سب اللہ اس کے رسول کے لیے یعنی اسلامی ریاست کے لیے اب یہاں جو آگے آیات آ رہی ہیں بڑی اہم ہے بندہ مومن کی شخصیت کا جو ہیولہ ہے اور بندہ مومن کی جو تعریف ہے جامع ترین اور مختصر ترین الفاظ میں یہ آئی ہے سورہ حجرات میں اس کے دو حصے ہیں ایک تو ہے بندہ مسلم مسلمان کے لیے تو پانچ چیزیں ہیں کلمہ شہادت نماز روضہ حج زکاة لیکن حقیقی مومن کے لیے اس میں دو اضافی چیزیں شامل کرنی پڑیں گی وہ کیا ہیں دلی یقین اور عملی جہاد بندہ مومن کی شخصیت کے اندر یہ دو رخ اور ہونے چاہیے جو صرف مسلمان ہے کلمہ شہادت نماز روضہ حج زکاة منع الاسلام وعلی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ وعقام الصلاة وعطاء زکاة وصوم رمضان وحج الویت لیکن مومن انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم یرتابو یقین وانا ایمان دل میں ایمان اور جہاد کریں اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں اب یہاں یوں سمجھ یہ کہ سورہ حجرات کی اس آیت نمبر پندرہ میں جو دیفنیشن آئی ہے جیسے پرکار ہوتی ہے پرکار کو کھول دیا ایک حصے کی کیفیات کو یہاں سورہ انفال کے شروع میں لے آئے ہیں اور دوسری جہاد والی کیفیات کو سورہ انفال کے آخر میں لے آئے ہیں تو یہ پرکار یہاں کھلی ہوئی ہے اس دیفنیشن کی تو ایک حصہ دیفنیشن کا یہاں آ رہا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ اِذَا زُقِرَ اللَّهُ وَجِنَتْ قُلُوبُهُمْ اہلِ ایمان حقیقی مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ اور جب انہیں اس کی آیات پرکر سنائی جاتی ہیں زَعَدَتْهُمْ ایمَانًا ان کے ایمان میں بڑھتری ہوتی ہے اضافہ ہوتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةً جو نماز کو قائم رکھتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ انفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے لئے اللہ کے دین کے لئے خرچ کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ مراد ہے اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں حقیقی مومن ہیں لیکن نوٹ کر لیجئے یہ بھی ابھی عادی دیفنیشن آئی ہے اس سورہ مبارکہ کے آخیر میں آئے گی اور وہاں جا کے پھر یہی الفاظ آئیں گے یہ آیت نمبر چوہتر ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَا وَنَسَرُوا اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَلِسْمُ الْكَرِيمُ اس کے بعد ایک آیت اور بعد میں ہے سورت ختم ہو جاتی ہے تو لاسٹ بٹ ون آیت اور ادھر پہلی کے بعد دوسری ان دو جگہ پر ایمان کے حقائق کو تقسیم کر کے پرکار کو کھول کر گویا کہ پوری سورت کو ان دو کے دربیان میں لے لیا گیا ہے گود میں لے لیا گیا ہے ایمان کی دیفنیشن کی یہ دو حصے جو ہیں ان کی گود میں